بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی دسترخان کے اوپر اگر گوشت نہ ہو تو اس دعوت کو دعوت ہی نہیں کہا جاتا اس دسترخان وہ سجتے ہی نہیں بغیر گوشت کے کچھ لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں گوشت کے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف ڈاکٹروں نے ان کو گوشت سے منع کیا ہوتا ہے اور خاص طور پر ہمارے جو قبائلی حضرات ہیں یا پنجاب کے یا اسی طرح مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ گائے کا بیف وہ کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جوڑوں کا درد ہے یا اسی طرح ان کے میدے میں تضابیت ہے اور مختلف ڈاکٹر اور طبیب حکماء جو ہے ان کو بڑا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں تو یاد رکھئے بڑا گوشت گائے کا بیل کا جو بڑا گوشت ہے جس کو بیف کہا جاتا ہے یہ بادی ہے یہ بادی ہے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کتنا فضل والا معاملہ کیا کہ جہاں اللہ رب العزت نے ایک گوشت کے اندر بادی پن رکھ کر دوسرے گوشت کے اندر اللہ رب العزت نے بادی کو ختم کر دیا اب گوشت سے تو ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے گوشت کھاتے بھی ہیں اور کئی ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم ان کو منع بھی کرتے ہیں بڑا گوشت کھانے سے لیکن پھر بھی وہ کھاتے ہیں پیچھے ہٹ نہیں سکتے ظاہر سی بات مرغوب غزہ ہے ان کی تو اب ان کے لیے کیا کرنا چاہیے تو ایک بہت بڑی تحقیق کے بعد بہت بڑے تجربے کے بعد یہ بات الحمدللہ سامنے آئی ہے کہ جو کٹا ہوتا ہے یعنی ایک تو ہوتی ہے بیل یا جس کو گائے کا گوشت کہا جاتا ہے بیل کا گوشت کہا جاتا ہے ایک بہنسہ جس کو کہا جاتا ہے یا کٹا جس کو کہا جاتا ہے اس کا گوشت ایسا ہے لذت میں گائے اور بیل کے گوشت سے مزے کا لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس گوشت کے اندر بادی پن نہیں رکھا بادی پن سے یہ پاک گوشت ہے اگر یہ چھوٹے یعنی جانور ہو آج کل ہر جگہ ملتا ہے ہر شہر میں کچھ دکانیں ہوتی ہیں جو خاص طور پر کٹے کا گوشت جو ہے وہ رکھتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ لذیر ہوتا ہے گائے کا گوشت بھی ہمیں کھانا چاہیے مٹن بھی ہمیں کھانا چاہیے لیکن کٹے کا گوشت ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بادی پن نہیں ہے لیکن ایک گوشت جو ہے میں اپنے ناظرین کو سختی سے میں منع کروں گا کہ خدا رہا جو آج کل کی جو فارمی مرغی ہے اس سے اجتناب کریں وہ بجائے فائدہ کے وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے مرغی کی جگہ آپ گائے کا گوشت استعمال کر لیں لیکن مرغی کو جو ہے وہ آپ استعمال نہ کریں اس کی جگہ جن لوگوں کو گھٹنوں کے مرضوں میں گھٹنوں کے درد ہے جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہیں اور وہ گوشت سے منع کیا ہوا ہے وہ بجائے گائے کا گوشت بیل کا گوشت کھانے سے وہ کٹے کا گوشت کھائیں تاکہ ان کے جسم کے اندر بادی پن جو ہے وہ پیدا نہ ہو بادی پن پیدا ہوگی تو جسم کے اندر آپ کے جتنی بھی تضابیت ہے ایسیڈیٹی وغیرہ ہے یا مسکلر پین ہے یا جوائنٹس پین ہے یہ سارے جو ہے وہ بڑھ جائیں گے اگر کٹے کا گوشت ہم استعمال کریں اور اس کے اندر ادرک کا استعمال ہم زیادہ کر لیں لیسن کا استعمال کر لیں تو اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شفا عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاہ کاملا عاجلا دائما مستمرہ نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ